قیام اللہل تحجد کی نماز چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ حرب العزت سے تعلق ہو ان کی محبت دل میں ہو ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبت قیام اللہی کہ پانچ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے قیلہ للحسن حسن رحمت اللہ رہی سے یہ کہا گیا مَا بَالُ الْمُتَحَجِّدِينَ اَحْسَنُ النَّاسِ وَجْحَا کیا وجہ ہے کہ تحجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں ان کے چہروں پر بڑا نور ہوتا ہے قال انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ خَلَوْ بِالرَّحْمَانِ فَأَلْبَسَهُمْ نُورٌ مِّن نُورِهِ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پولش کر دیتے ہیں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ان کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تحجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کوئی عمل بتا دے انہوں نے آسان سا جواب دے دیا فرما لگے اے دوست تو اپنے دن کے آمال کو سوار لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے آمال کی توفیق اطاف فرما دے ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے فقال لَا تَعْسِهِ بِالنَّهَار تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر وَهَوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق اطاف فرما دے یروان سفیان سوری سفیان سوری رحمت اللہ سے یہ بات منقول ہے فرماتے تھے کہ حُرِمت کہ حُرِمتُ قِيَامَ اللَّيْلِ خَمْسَتَ اَشْهُر بِذَمْبٍ اَصَبْتُهُ ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے پانچ مہینے تحجد کی نماز سے میں محروب ہو گیا اور پتے وہ گناہ کون سا تھا فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے پانچ مہینے تحجد سے مجھے محرم کر دی اور ہم کتنے بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہم؟ ہر کسی سے بدگمان اللہ ماشاء اللہ پھر کہتے ہیں جی تحجد نہیں ملتی اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں رات تحجد نہ پڑی تو کیا ہوا سواب تو ملی جاتا ہے تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے جو وہ رات کو تحجد کا اتنا احتمام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے فرسانم بن نہار ہوتے تھے اور پھر اللہ ان کو رہوانم بن لیل بنا لیا کرتے تھے رات گھوڑے کی پیٹ پہ ہوتے تھے صبح میں اور رات مسلح کی پیٹ پہ ہوا کرتے تھے تو یہ تو نفحہ میں مطمئن کر دیتے ہیں نہ کہ کوئی بات نہیں اگر تحجد کی توفیق نہیں ملتی اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تحجد پہ نہیں اٹھتے اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے وہ کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی تین جماعتیں بنا دیتے ہیں فرشتوں کی کتنی جماعتیں ہیں تین جماعتیں بنا دیتے ہیں ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگہ دو یہ تحجد میں اٹھنے کا وقت ہے یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں نہ گھڑی کا لار نہ کوئی اور اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں تین بجے اٹھنے ہیں تین بجے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگہ دیتے ہیں اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلان 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا تم جاؤ اور ان کو تھکی دے کے سلا دو یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں رات کے ایک بجے تک جاگتے رہیں گے دو بجے تک جاگتے رہیں گے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے نید آ جائے آپ شادی بھی آ پہ دیکھیں لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے ہی ساری رات جاگیں گے ساری رات نہیں جاگتے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمت ہو جاتا ہے گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں مد سو جاتی ہیں مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ سوئے نہیں ہوتے ان کو سلا دیا جاتا ہے تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تحجد نہیں پڑتے نہیں 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 شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسندی نہیں کرتا